ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ جو فیصل وارڈا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون آخری دفعہ اقتدار میں آ رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ایک طویل فیرست ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے میاں نواز شیف صاحب کے خلاف ساشیں کی ہیں اس میں فوجی عامر بھی ہیں چیف مارشلل ایڈمسٹریٹر بھی ہیں اور ان سب نے یہ کہا کہ نواز شیف کی سیاست ختم ہو گئی ہے فیصل وارڈا سے زیادہ مشہور آدمی تھے پاکستان کے چیف مارشلل ایڈمسٹریٹر بھی رہے ہیں لیکن نواز شیف آج بھی سیاست میں موجود ہے آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ تو یہی فارمولا باتوں سے ختم نہیں ہو سکتی یہ آپ نے بالکل صحیح کہا دوسری بات دوسری بات میں کہا دوں جو وارڈا صاحب نے کہا نا بزدار ٹور فلانا دیکھیں یہ ٹرمز ہمارے ہیں استعمال نہیں ہوتی کہ وسیم اکرم وسیق اکرم پلاس 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 ڈبل پلاس پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے پارٹی جیجرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر مشاورت جاری ہے اور چیف منسٹر کون ہوں گے اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ اس وقت جو چیلنجنگ صورتحال ہے اس میں کیپیبل کہ کون کتنا کیپیبل ہے جو پنجاب چلا سکتا ہے مرکر چلا سکتا ہے صحیح فیصلہ ہوگا اگر مریم بی بی کو سمجھا گیا پارٹی نے سمجھا کہ وہ پنجاب بینڈل کریں گی تو ضرور رہیں گی اور پرائم منسٹر بھی جو آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ملک کو اس بران سے نکالنے کے لیے ہوگے ایک سوال ایک سوال دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن رہے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائیڈ بھی تھے اور جیل میں بھی تھے اور مجھے یاد ہے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی لیکن اس وقت میرے سمیت بہت سے لوگ کہتے تھے کہ سیاستدان ڈسکوالیفکیشن سے اور جیل میں بھیجنے سے اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی آج عمران خان جیل میں بھی ہے اور ڈسکوالیفائیڈ بھی ہے کیا اس کی سیاست ختم ہو گی دیکھیں میں نہیں کہا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے عمران خان کو برکو رائٹ ہے کہ وہ سیاسی انداز جو سیاسی اسلوب ہیں اس کے مطابق سیاست کرنا چاہیں تو دستفعہ کریں کرتے رہیں لیکن عمران خان کی سیاست کو جو آپ یہ کہیں جو ڈینٹ لگا ہے پی ٹی آئی کو وہ نو مئی سے لگا ہے اس نقصان کو رپیئر کریں گے تو آپ کریں جی آپ اس ہیں نو مئی کے واقعے کے تو میں مضامت کرتا ہوں لیکن جو عمران خان صاحب کی چار دیواری اور ان کے نکاح کا جو آئے ڈراما اور جو اس کا فیصلہ ہے جس میں زنا حلال اور نکاح حرام ہو گیا اس کا جو ڈینٹ پڑا ہے وہ تاریخی ڈینٹ ہے اور وہ زندگی بھر وہ ڈینٹ چلتا ہے جس کا اپنے بختہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عدد کیس میں جو فیصلہ آیا اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے اور ان کو زبردست نقصان ہوئے اور دیکھیں سوسائٹی کے طور پر بھی میں سمجھتا ہوں میرا اختلاف ہو ستا ہے میں کہتا ہوں نو مئی میں پانسیز ڈاڑا دے لیکن یہ آپ اگر پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے کسی کے چار دیواری کمروں کے در گز جائیں گے تو جانور انسان کا فرق اپنا ختم کر دیا آپ سوسائٹی پولرائز تھی آپ آپ زندگی کو حلال اور نکاح کو حرام یہ اس کا فیصلہ بھی اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو پھر تو ہر آدمی کو نکاح سے پہلے اور طلاق شدہ عورت کا تو فیچر نے تباہ کر دیا آپ نے پرانا میاں آکے کہہ دے کاضی آئے کہہ تو اس کو جیل نہیں ہوگی اس بے آ بے شرم کو جو فائدے لے رہا تھا اس کے بیان کے اوپر آپ اس عورت کو تباہ کر دیں گے یہ کس معاشرم میں ہم کس نے رائٹ دے دی ہے آپ ایک دفعہ پھر ایک موزد جج صاحب کی شان میں گستان نہیں سر میں ایک فیصلے کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں اس فیصلے کو کرٹیسائز کرنے کا رائٹ رکھتا ہوں اور میرا کام ہے کہ جو صحیح فیصلہ کو سر پر بٹھاؤں اور جو غلط فیصلہ آپ کو کرٹیسائز وہ کر بھی رہے تھے اگر وہ اس میں یہ کہہ دیتے اگر بگر پلیئر ہوتے ڈیموکراتک پلیئر ہوتے دل رکھنے کے لیے کہتے جی آپ نے انڈیپینڈنٹ زیادہ لیے ہیں شویب شاہین صاحب آپ گورنمنٹ منائیں ٹھیک ہے صرف یہ سٹیٹمنٹ دیتے جبکہ گورنمنٹ کسی کا باپ نہیں بنا سکتا تھا ٹھیک ہے کسی کا باپ نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے لیکن آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو ایک ڈیموکراتک ویلی بین نظر آتی ہے لیکن آپ نے پہلا ہی کیا کیا پھر زید بازی پھر ہٹ درمی پھر بدماشی شویب شاہین صاحب اب آپ کو اپنی پارٹی کے بانی چیئرمنٹ کا مستقل کیا نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کسی کا باپ نہیں بنا سکتا باپ پا باپ بھی بنا سکتا ہے اور باپ کا باپ بھی بنا رہا ہے پہلی بات دوسری بات ہے بھائی سارا پاکستان آج عمران خان کے ساتھ کھڑائے یہ تو بونے سیاست دان اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ الیکشن کمیشن اور وہ سہولتکار منصف جنہوں نے یہ ملک کی جڑے کھکلی کر دیئے اور تباہو برباد کر دیا ہے ان کو تو میں نے خیال ہے ان کو تو اب یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے اور اس کے نام سے اتنا تھر تھر کام رہے ہیں آج بھی اگر رول کر رہا ہے نا خدا کی قسم میں دل سے بات کر رہا ہوں یہ کوئی سیاست دولی بات نہیں کر رہا آج اگر پاکستانی قوم اور لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہا ہے نا دلوں کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے تو اسے عمران خان ہے اور ایک بات اور بتا دو اگلے پچاس سال تک میں ایک بات میری بات قسم نہیں میں نے قسم اٹھا کی بات کی ہے یہ میرا بلیو ہے میرا بلیو ہے اگلے پچاس سال تک جو اگلی نسل تیار ہو رہی ہے یہ لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے اچھا چلیں یہ پانچ سال کا مقابلہ یہ سیاست دہن کریں گے جن کا پیسہ ایک مقدر ہو وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو عمران خان صاحب کے صرف ایک دور کی انہوں نے کہا اسفندیار والی خان نے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص گدے پہ سونے کی کانچ کی چوڑیاں بیچنے کیلئے آیا دونوں طرف لدی تھی تو ایک پتھان نے موٹا ڈنڈا ایک طرف رکھ کے مارا اور پوچھا اس گدے پہ کیا ہے تو اس نے کہا اسی طرح ایک ڈنڈا دوسری طرف مارو پھر کچھ بھی نہیں ہے ایک دور تو عمران خان کا برداشت کر گیا پاکستان دوسرا دور نہیں برداشت کر سکتا کاج کی چوڑیاں جو پی ڈی ایم ون نے جو تباہی میں چاہیے پی ڈی ایم ون کے پاس ملک کو چلانا تو دور کی بات ہے دیکھیں ملک چلانا تو پرسنٹ ڈی ڈی پی تھی چیلنج ہے لیکن بیرساب جو ان کے چانس سار میں ہوا ہے بجلی کا یونٹ سا میں ان لوگوں میں سچا آپ دونوں بولیں گے تو سمجھ نہیں آئی آپ آخری بات کر دیں میں نے شویف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہنے شویف صاحب کو اس ایکسیڈنٹلی اس پارٹی میں تو آگئے ہیں شویف صاحب کتنا ٹائم ہوئے اس پارٹی کتنا ٹائم ہوئے شویف صاحب نو مہی کے بعد آئے تھے نو مہی کے بعد آب آئے ٹھیک ہے تو ہم نے پندرہ سال دین اس پارٹی کرتا ہے ہم تو پیدا پیٹی آئی میں ہوئے تھے تو شویف صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں نا وہ شویف صاحب کا جوش ہے جو شوری شوری میں ہوتا ہے ابھی جب ہوش ٹھکانے آ جائیں گے جب آپ کے سامنے نائنٹی تھری کا فگر ساٹھ اور ساٹھ سے تیس پہ تیس پہ آئے گا تو آپ کو لگ پتہ چل جائے گا جب ایسے میں آپ کو یاد کروں سیف اللہ عبرو صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے مجھے لگتا ہے کہ شویف شہین صاحب تو ایک مشکل دور میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے میں ان کی ان کی credibility کے اوپر کوئی question نہیں کر رہا لیکن سلمان اکوان راجہ صاحب کی credibility میں کوئی question نہیں کر رہا اور مجھے شہد لگتا ہے کہ ایسے پانچ دس چہروں کے تک فیصلے ہو جائیں گے باقی سب چنے کھائیں گے